بسم اللہ الرحمن الرحیم انگیز کرنا پرجوش بنانا جوش دلانا ریز اٹھانا انیشیئیٹ آغاز کرنا ساتھوہ سپونٹینیس خودکار جو عمل خود بخود جاری ہو سکے اور آٹھوہ کوریسپانڈنگ متعلقہ اور نو سٹیمولیٹڈ امیشن تحریک انگیز اخراج وہ اخراج جو تحریک دینے کی وجہ سے کسی ایٹم میں سے ہو ہیلیم نیان لیزر ہیلیم نیان لیزر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو لیزر آلے کی جو ٹیوب ہے اس میں بطور واسطہ جو ماتا استعمال ہوتا ہے اس میں ہیلیم اور نیان دونوں شامل ہوتے ہیں یہ لیزر کی زیادہ تار بہت مشہور قسم ہے یوزٹ ان فیزکس لیبارٹریز جو کہ تبیات کی تجربہ گاؤں میں استعمال ہوتی ہے لیزر کی یہ بہت زیادہ مشہور قسم ہے جو کہ تبیات کی تجربہ گاؤں میں بالعموم استعمال ہوتی ہے اس ڈسچارج ٹیوب اس کی جو ڈسچارج ٹیوب ہے ڈسچارج ٹیوب کہتے ہیں کہ ایسی ٹیوب جس میں گیس بھاری ہوتی ہے اور جب اس میں سے پرکی رو گزاری جاتی ہے یا اس پر شوائیں پڑتی ہیں گیس کے اوپر تو گیس کے ایٹم مشتہل ہوتے ہیں پھر جب غیر مشتہل ہوتے ہیں تو ان میں سے شوائیں نکلتی ہیں تو ایسی ٹیوب کو ڈسچارج ٹیوب کہتے ہیں اس ڈسچارج ٹیوب یعنی اس لیزر کی جو ڈسچارج ٹیوب ہے is filled with 85% helium and 15% neon gas کہ اس میں 85% helium اور 15% neon gas ہوتی ہے اس تناسب سے اس میں گیس بھری گئی ہوتی ہے the neon is lasing and active medium جو neon ہے اس میں لیزر شوائیں پیدا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے and active medium اور فعال واسطہ ہے فعال واسطہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے جو لیزنگ کا عمل ہے لیزر شوائیں پیدا کرنے کا عمل ہے وہ اس واسطے سے زیادہ بہتر طریقے سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے کہ اس واسطے کے جو ایٹم ہے وہ بہتر طریقے سے جلدی سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر جب غیر مشتعل ہوتے ہیں تو ان میں سے شوائیں نکلتی ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ the neon gas is lasing and active medium جو neon gas ہے وہ اس میں لیزر پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اور بائی چانس اتفاقا helium and neon have identical metastable states helium اور neon کے جو میانہ مستحکم حالتیں ہیں وہ ایک جاسی ہیں ہم پیچھے بڑھ چکے ہیں کہ میانہ مستحکم حالت کونسی ہوتی ہے کہ جہاں پر electron کسی ایٹم کے electron مشتعل حالت سے کچھ دیر زیادہ قیام کریں پہلے پیچھے ہم بڑھ چکے ہیں کہ جو مشتعل حالت تھی کچھ ایٹم کی ان میں electron جو ہے وہ دس کی طاقت منفی آٹھ سیکنڈ جو ہے وہ وہاں پر قیام کرتے ہیں لیکن میانہ مستحکم حالت میں اس سے بہت زیادہ دیر قیام کرتے ہیں دس کی طاقت منفی تین سیکنڈ ہے تو یہ بھی بہت چھوٹا وقتہ ہے لیکن مشتعل حالت سے یہاں پھر کافی دیر زیادہ قیام کرتے ہیں electron their energy levels are respectively 20.61 electron volt and 20.66 electron volt ان کی طاقت کی صدیں یعنی میانہ مستحکم حالتیں helium کی ہے 20.61 electron volt اور niyan کی ہے 20.66 electron volt یعنی helium کی جو میانہ مستحکم حالت ہے وہ تھوڑی سی کم ہے اس میں electronوں کی طاقت تھوڑی سی کم ہے niyan کے نسبت تو کیا ہوتا ہے the high voltage electric discharge excites the electron in some of the helium atoms دیکھیں helium کی کیونکہ میانہ مستحکم حالت کم ہے اس لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے elektronوں کو niyan کے نسبت کم طوانہی درکار ہوتی ہے تو لہذا پہلے جو مشتعل حالت میں جائے گی وہ helium گیس جائے گی پہلے helium کے ایتم مشتعل ہوں گے کیونکہ انہیں کم طوانہی درکار ہے اور اس کے بعد پھر niyan کے ایتم مشتعل ہوں گے the high voltage electric discharge excites the electron زیادہ voltage کا جو برکی رو discharge تیوب میں سے جب بہتی ہے تو excites the electrons 4 elektronوں کو مشتعل کرتی ہے یعنی نیچے والے مدار سے اٹھا کر باہر والے مدار میں لے جاتی ہے یا اساسی حالت سے اٹھا کر انگیخت حالت یا مشتعل حالت میں لے جاتی ہے سب سے اوپر والی فکرے کو میں پڑھتا ہوں دوبارہ the high voltage electric discharge excites the electron in some of the helium atoms جو بہت زیادہ voltage جو discharge ٹیوب کو دی جاتی ہے excites the electron in some of the helium atoms وہ helium کے کچھ اٹموں کو helium کے کچھ اٹموں کے الیکٹرانوں کو مشتعل کر دیتی ہے یعنی الیکٹرانوں کو اٹھا کر اساسی حالت سے مشتعل حالت میں لے جاتی ہے to to the 20.61 electron وولڈ کیسے حالت سے یعنی نیچے سے اٹھا کر 20.61 ایک electron وولڈ کی حالت تک وہ جو discharge ہے جو برکی رو کا بہاؤ ہے جو discharge ٹیوب کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ discharge ٹیوب میں جو helium اور niyan گیس دونوں شامل ہیں یہ helium کے کچھ اٹموں کو مشتعل کر دی ہے تو اس کے نقیدے میں helium کے electron جو ہے وہ مشتعل ہو کر اساسی حالت سے مشتعل حالت میں پہن جاتے ہیں یعنی 20 اشاریہ اچھے ایک electron وولڈ کی تبانائی تک پہن جاتے ہیں دس تا ایکسائٹیڈ helium ایٹم کولائیڈ ویڈ نیان ایٹم اب کیا جو مشتعل helium کے ایٹم ہیں وہ نیان کے ایٹم کے ساتھ تکرائیں گے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے helium مشتعل ہوتی ہے اسے مشتعل ہونے کے رئیے کم تبا نائی درکار ہوتی ہے تو جو helium کے ایٹم مشتعل ہو کر پھر نیان کے ایٹم کے ساتھ تکرائیں گے ایچ ٹرانسفرنگ ایٹس اون ٹوانٹی پوائنٹ سکھ الیکٹران وورٹ آف انرجی تو این الیکٹران ان در نیان ایٹم ایلانگ ویڈ زیرو پوائنٹ زیرو فائی ایلیکٹران وورٹ اف کے ای فران دا موووینگ ایٹم لمبا فکرہ ہے میں اس کو توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فکرہ میں شروع سے پڑھتا ہوں دستہ ایکسائٹیڈ ہیلیم ایٹم کولائید ویڈ نیان ایٹم کہ جو مشتل ہیلیم پوائنٹ سکس ون الیکٹران وولٹ آف ایٹم ہیلیم کا جو نیان کو کتنی تبانائی تکرا کر منتقل کرے گا بیس اشاریہ چھ ایک الیکٹران وولٹ آف ایٹم نیان کے ایٹم میں جو الیکٹران ہے یہ ایٹم اس کو تبانائی منتقل کر دے گا ساتھ ہی چونکہ یہ جو ہیلیم کا مشتل ایٹم ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت بھی کر رہا ہے مشتل جب ہوتا ہے تو حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایٹم تو یہ حرکت کر رہا ہے اور اس کے اندر 20.6 الیکٹران وولٹ توانائی اتنی تو اس نے نیان کے الیکٹران کو منتقل کر دی کیونکہ یہ حرکت کر رہا ہے اور ساتھ یہ 0.05 الیکٹران وولٹ اضافی تولئی نیان کے الیکٹران کو دے دے گا تو پھر نیان کو کتنی تولئی چاہیے مشتل ہونے کے لیے 20.6 6 اب 20.6 میں یہ 0.05 الیکٹران وولٹ جمع کریں تو وہ تولئی بن جاتی 0.05 الیکٹران وولٹ اف کے ای فران دا موووینگ ایٹم یعنی موووینگ ایٹم کون سا ہے ہیلیم کا جو آ رہا ہے ہیلیم کا ایٹم ایک تو 20.6 الیکٹران وولٹ تولئی منتقل کرتا ہے نیان کو اور ساتھ ہی ہرکی تولئی بھی 0.5 الیکٹران وولٹ اپنی ہرکی تولئی میں سے بھی اتنا حصہ اس کو منتقل کرتا ہے اور اسے پھر مشتل ہونے کے لیے 20.6 الیکٹران وولٹ تولئی مل جاتی ہے وہ بھی پھر اشتیال اور انگیخ حالت میں آ جاتا ہے نتیجے کے طور پر الیکٹران نیان ایٹم 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 نیان ایٹم کے جو الیکٹران ہیں وہ 20.6 جو الیکٹران وولٹ کی سطح تک جا پوچھتے ہیں اند سے اس طرح پاپولیشن انگیورجن سسٹین ایٹم نیان گیس نیان گیس میں جو مقوس سابادی کی حالت ہے وہ برقرار رہتی ہے پہلے جو دی آرن کی ایٹم تھے وہ اساسی حالت میں تھے زیادہ لیکن اب زیادہ جو ہے وہ میانہ مستاقم حالت میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے اگر اساسی حالت سے میانہ مستاقم حالت میں جو الیکٹران زیادہ ہو جائے تو اس حالت کو ہم مارکو سابادی کی حالت کہتے ہیں یہ اساسی حالت ہے جو الیکٹران کی توا نہیں ہے لیکن جب ان کو توا نہیں ملی ہے تو یہ پہنچ گئے ہیں زیادہ تر ایٹم 20 6 6 6 6 کی حالت تک تو یہ یہاں 20 6 6 الیکٹران وولٹ کی حالت جو میانہ مستاقم حالت ہے یہاں زیادہ دی ٹھہرے رہیں گے ان کی آبادی اساسی حالت سے یہاں پر زیادہ ہو جائے گی اور ہم اس حالت کو مارکو سابادی کی حالت یا انگریزی میں population inversion کہیں گے اس خاقے کی طرف آپ دیکھیں کہ بائی طرف لکھا ہیلیم اور جو افکی دو طرف تیر کا نشان ہے یہاں لکھا ساتھ لکھا میٹا سٹیبل میٹا سٹیبل سٹیٹ میانہ مستاقم حالت یہ میانہ مستاقم حالت ہے ہیلیم کی اور جو تیر کے نشان کے نیچے 20 6 الیکٹران ووٹ لکھا ہے یہ میانہ مستاقم حالت ہیلیم کی میٹا سٹیبل سٹیٹ ہیلیم کی ہے اور اس کے بعد دائر طرف نی آن جہاں لکھا ہے دو طرف ہاں افکی تیر کا نشان وہاں میٹا سٹیبل سٹیٹ لکھا ہے یہ نی آن کی میانہ مستاقم حالت ہے اور اس میں توانائی ہوتی ہے ایٹم کے پاس بیس اشاریہ چھ چھ الیکٹران بولٹ اتنی توانائی ہوتی ہوتا یوں ہے کہ دونوں گیسیں دس چارج ٹیوب کے اندر ہے جب برکی رو کا بہاو شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مشتل ہو جاتی ہے ہیلیم گیس ہیلیم گیس کا ایٹم سب سے پہلے مشتل میانہ مستاقم حالت میں پہنچ جاتا ہے تو ہم یہاں صرف آسانی کے لئے ذکر کرتے ہیں میانہ مستاقم حالت کا اس کا ایٹم ہیلیم کا ہے 20 اچھے ایک الیکٹران وارڈ توانائی حاصل کر کے میانہ مستاقم حالت میں پہنچ جاتا ہے یہ پہنچ کر انگیخت ہو جاتا ہے یہ غصے میں آ جاتا ہے یہ پرجوش ہو جاتا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ حرکت بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی توانائی تو اس کے پاس ہے جو مشتیل حالت کی ہے انگیخت ہونے کی حالت کی ہے اور اس کے علاوہ حرکی توانائی بھی ہے کیونکہ یہ حرکت کر رہا ہرکی تیوانائی کا کچھ حصہ 804 5 الیکٹرون وولٹ وہ بھی نیان کے ایٹم کو مشتیل کریں تو آپ کو پتا ہے کہ نیان ایٹم کو مشتیل ہونے کے لئے 20 ایٹم چھے چھے الیکٹرون وولٹ تیوانائی چاہیے تو اس نی تیوانائی نیان کے ایٹم کو مل جائے گی اور یہ پہنچ جائیں گے میانہ مستحکم حالت میں جب میانہ مستحکم حالت میں یہ پہنچیں گے تو ایسی صورتحال نیان کے لئے پیدا ہو جائے گی کہ اس کی اساسی حالت میں الیکٹرانوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور اساسی حالت میں ایٹم کم رہ جائیں گے اور تھیرنے کے بعد تو پھر فوٹ آن خارج کریں گے اور واپس لوٹنے کا عمل تو ہم پچھل سلائیڈوں میں بھی پڑ چکے ہیں تو دراصل پھر یہ ہیلیم نیان کی جو گیس ہے یہاں سے جو لیزر خارج ہوتی ہے اس کا یہ مختصر سخا کا ہے ہم پچھلی سلائیڈوں میں پڑ چکے ہیں کہ جو خودکار اخراج ہے نیان ایٹموں سے جو روشنی کا وہ لیزر کی عمل کو شروع کر دیتا ہے خودکار طریقے سے جو روشنی خارج ہوتی ہے وہ پھر آگے تحریک دیتی ہے لیزر کے عمر کو شروع کرتی ہے کہ وہ الیکٹرانوں کو تحریک ملتی ہے نیان کے الیکٹرانوں کو تحریک ملتی ہے کہ وہ 20.66 الیکٹران جو میانہ مستقع حالت میں موجود تھے الیکٹران وہاں سے پھر نیچے اتر آتے ہیں نینومیٹرز ہوتا ہے وہ خارج کرتے ہیں کرسپانڈنگ ٹو 1.96 الیکٹران وولٹ انرجی is جنریٹر اور اس کا جو فوٹان ہے اتنی طول موج کا 632 شارعہ آٹھ ہے اس میں متلقہ جو دوانائی ہوتی ہے وہ ایک شارعہ نوچ الیکٹران وولٹ کی ہوتی ہے اتنی پھر جو دوانائی کے فوٹان خارج ہوتے ہیں سرخ رنگ کی لیزر جس کا طول موج 632 اشاریہ آٹھ نینو میٹر سو موج کا اور جس میں دوانائی ایک اشاریہ نوچ الیکٹران وولٹ وہ خارج ہوتے ہیں تو یہ مختصر سا حق ہے عمل ہے کہ ہیلیم نیان گیس کا جو امیزہ ہے جو ٹیوب کے اندر جو ڈالا جاتا ہے دس چارج ٹیوب کے اندر رکھا جاتا ہے وہاں سے لیزر روشنی کس طرح سے خارج ہوتا